ایک مقربی افریقی ملک جس میں قدرتی وسائل جیسے کہ فاسفیٹس اور لوہ ہے ڈاکار اس کا دھرہ الہکومت ہے جو اس ملک کے انتظامی اور تعلیمی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے اس ملک کی عبادی کی اکثریت دہی علاقوں میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے اور ان کا کام خاص طور پر ماہ گیری یعنی فشنگ کا ہے بدقسمتی سے یہ وہ ملک ہے جس میں انسانی ترقی کے انڈیکس کی سب سے کم درجہ بندی ہے جس کی درجہ بندی ایک بہت زیادہ مقروض اور غریب ملک ہے کیا آپ اس ملک کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ شاید آپ لوگ اس ملک کے بارے میں نہیں جانتے آج کی ویڈیو میں ہم اس مقروض اور غریب ملک کے بارے میں جانے گے اور ساتھ ہی بھرپور تاریخ ثقافت اور اس ملک کے بارے میں 12 امیزنگ فیکس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایڈوانس فیکس امید ہے آپ لوگ خیرے سوں گے ہمیشہ خوش رہیں بات کریں گے سب سے پہلے اس ملک کا نام سینیگال ہے جو کہ افیشلی ریپبلک آف سینیگال بہر اوکینوس کے ساحل پر مغربی افریقہ کا ملک ہے سینیگال کی سارت شمال میں موریطانیہ مشرق میں مالی جنوب مشرق میں گھنی اور جنوب مغرب میں گھنی بساؤں سے ملتی ہے سینیگال نے صدیوں پرانی تاریخ پر فخر کیا ہے کبھی گھانا اور جولوف جیسی طاقتور سلطنتوں کا حیثہ تھا یہ ٹرانس سہارا تجارتی راستوں پر ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتا تھا تاہم پندروی صدی میں یورپی طاقتوں کی آمد نو عبادیاتی جتو جہد کا باعث بنی فرانس نے بلاخر انیسویں صدی کے آخر میں اپنا کنٹرول قائم کر لیا جس نے زبان فن تعمیر اور ثقافتی اثرات پر اپنا نشان چھوڑا آزادی کی لڑے کے بعد سینیگال انیسو ساٹھ میں ایک خود مقتار ملک کے طور پر اوبرا جس نے اپنی منفر شناکت کو ناپنے کی راہ ہموار کی اس کے علاوہ یہاں ہم بات کریں گے سینیگال کے بارہ دلچسپ حقائق کے بارے میں جو شاید آپ نہیں جانتے ہیں فیکٹ نمبر وار سینیگال میں کرسپس بہت مقبول ہے حالانکہ یہ ایک مسلم ملک ہے اگرچہ سینیگال کے پچانوے پرسنٹ لوگ مسلمان ہیں اور یہ ملک مقربی افریقہ کی سب سے بڑی مسجد کا گھر ہے لیکن کرسپس کھتے میں ایک بہت ہی مشہور طیوار ہے فیکٹ نمبر ٹو ان کی لائبریری جل گئی یہ سینیگال میں ایک مشہور خوش مزاجی بولنے کے ایک جملہ ہے سینیگال میں جب کوئی شخص شاہستگی سے کہنا چاہتا ہے کہ ایک فرد مر گیا تو وہ خوش مزاجی سے کہتے ہیں کہ اس کی لائبریری جل گئی ہے فیکٹ نمبر تری سینیگالی خواتین میں گم ٹیٹو بہت مقبول ہے سینیگال کی ولوف خواتین میں مسوڑوں پر ٹیٹو بنانا ایک عام رواج ہے مقامی طور پر ڈائے مو کے نام سے یہ جانا چاہتا ہے روایتی مشک بہت تکلیف دے ہے کیونکہ اس میں گلاوی مسوڑوں کو مسنوئی طور پر سیاہ بھوری رنگ میں تبدیل کرنے کے لیے سوئیاں استعمال کرنا شامل ہے یہ نہ صرف خوبصورتی کا رجان ہے بلکہ کسی فرد کی درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت کا پیمانہ بھی ہے فیکٹ نمبر پور دوہزار اٹھارہ میں ریحانہ ایک مشہور موسیقار کے دورہ سینیگال نے بڑے پیمانے پر اعتجاد کو جنم دیا پریحانہ جدید دور کے سب سے کامیاب اور مطلوب موسیقاروں میں سے ایک ہے وہ ہر جگہ حجون کو کھینٹی ہے بہت سے لوگ اسے خوبصورتی کا مظہر سمجھتے ہیں تاہم جب یہ ستارہ فروری دوہزار اٹھارہ میں سینیگال کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی ملاقات ایک گیر معمولی اور ناخوشگوار استقبال سے ہوئی مسلمانوں کی زیر قیادت اجتماعی مذہبی گروپوں نے اس کے دورے کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے اسے ایلومینیٹی اور فری میسنز کی رکن سمجھا فیٹ نمبر 5 سینیگال میں ایک پنک جیل ہے سینیگال کے دارہ لکومت ڈاکار سے تقریبا 35 کلومیٹر کے فاصل پر واقع جیل ریٹ با ہے جو اپنے گلابی پانیوں کے لئے مشہور ہے کبھی کبھی لیک روز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے جیل کو اپنا گلابی رنگ ڈینو لیلا سیلینہ ال جی سے ملا جس کا رنگ جنوری سے مارچ کے شروع تک خاص طور پر مضبوط ہوتا ہے جیل میں نمک کی مقدار بھی زیادہ ہے کچھ علاقوں میں چالیس پرسنٹ تک انچائی ریکارڈ کی گئی ہے فیکٹ نمبر 6 ایک فرانسیسی ملکہ نے ایک بار سینیگال کے ایک گلام لڑکے کو گودھ لیا تھا اس وقت کے دوران جب گلامی ایک چیز تھی فرانسیسی ملکہ میری انٹونیٹ نے سینیگال سے ایک لڑکے کی پیش کر کی گئی تھی کہ وہ اپنے گھر کے فرائض میں اس کی مدد کرے تاہم ملکہ نے اسے گودھ لیا اور اپنے بیٹے کے طور پر پالا یہاں تک کہ اس نے اس کا بیپٹیزم کا انتظام کیا اور اس کا نام جین رکھا بدقسمتی سے جب جین دس سال کا تھا ایک ریولوشن شروعی جس کی وجہ سے وہ شاہی خاندان سے علیت کی اختیار کر گیا اور اسے سڑکوں پر ماننے کے لئے چھوڑ دیا گیا درائے گیمبیا مغربی افریقہ کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے یہ شمالی گنی سے نکلتا ہے اور سینیگال اور گیمبیا سے ہوتا ہوا بہرے اوکینوس میں جاتا ہے اگرچہ اس دریاؤں نے ایک بات سینیگال کے ماہگیروں کا اپنی طرف متوجہ کیا تھا لیکن قاتل ہپوپوٹ ایمیس کی موجودکی نے ان کے لئے جاری رکھنا مشکل بنا دیا اندازوں سے پتا چلا کہ پچیس سے زیادہ لوگ مارے گئے فیکٹ نمبر ایک سینیگال میں ریسلنگ سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے دو ادھا دو کے فیفا وڈکا میں اپنے کارناموں کے لئے مشہور ہے جو کوارٹر فائنل میں جانے والا پہلا افریقی ملک بن گیا اس نے فوٹبال کے عظیم کھلاڑے بھی تیار کیے جیسے کہ امید ہے آپ لوگ بہت نہیں ہو رہے ہوں گے ویڈیو اچھے لگئے تو اسے لائک کریں چین پر نیو ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ہاں زیادہ سے زیادہ لوگ تک شیئر کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کیا کریں آپ کے کمنٹ کرنے سے ہمیں اپریسیشن ملتی ہے بات کریں گے فیکٹ نمبر نائن فرانسیسی سینیگال کی سرکاری زبان بنی ہوئی ہے اگر چاہیے اسے صرف عبادی کی ایک اقلیت ہی سمجھتی ہے یہاں تیس سے زیادہ مادری زبانیں ہیں ولوف کو اس قیتے کے اسی فیصد سے زیادہ لوگ بہتے ہیں فرانسیسی کے ساتھ مل کر ولوف سینیگال کی زبان ہے فیٹ نوبر ٹین افریقہ کا سب سے اونچا مجسمہ سٹیچو سینیگال میں ہے رسمی طور پر افریقی نشار سانیہ کی یادگار مجسمہ بانور میٹر یعنی ایک سو اکتر فیٹ پر کھڑا ہے جو اسے افریقہ میں سب سے اونچا بناتا ہے یہ ملکہ دارہ الہکومت سینیگال کے بلکل باہر دو جڑوا پہاڑیوں میں سے ایک کولنز ڈیس میمز کے چوڑی پر واقع ہے اگر چاہ اسے سینیگال کے ایک آرکیٹکٹ نے ڈیزائن کیا تھا جسے پیری گوڈوے کہا جاتا ہے ایک سینیگال آدمی ہے جو پلاسٹک کی علودکی کے خلاف بیداری پیدا کرنے کے لئے پلاسٹک پینتا ہے پلاسٹک مہر کے نام سے مشہور موڈو فال ایک سنگالی شخص ہے جو پلاسٹک پینتا ہے اور لوگوں کو پلاسٹک کی علودکی کے خلاف بیدار کرنے کے لئے دنیا کا سفر کرتا ہے وہ سوشل نیٹ ورکس، سکولوں، ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن، عوامی وقمات اور سائلوں پر ان کے خلاف مہم چلا کر اپنے بلک میں پلاسٹک کے استعمال کی ممانت کے لئے روزانہ لڑتا ہے آخر ہے فیکٹ نمبر ٹویل سینیگال کا پہلا صدر ایک پوٹ یعنی شاعر تھا لیوپورٹ سیڈا سنگور سینیگال کے پہلے صدر تھے جنہوں نے انیس سو ساٹھ سے انیس سو اسی تک حکومت کی سیاستدار اور ثقافتی تیورسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مشہور شاعر بھی تھے تو یہ تھے بارہ امیزنگ فیکٹس اباؤڈ سینیگال جو سینیگال کے سہر انگیز جادو کی صدق کو خوراک دیتے ہیں اس کی بھرپورت تاریخ اور متنوں ثقافتوں سے لے کر اس کے دلچسپ مناظر اور متحرک رو تک اس مقربی افریقی جوہر میں ہر کسی کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے اگر آپ لوگ کسی ایڈوینچر کی تلاش میں ہیں جو آپ کے دل و جان کو چھو لے تو سینیگال کو اپنی ٹوریزم کی لسٹ میں ضرور شامل کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا اور اپنے گھر بن کو خیال رکھیں تینکس پور واشنگ اللہ حافظ